دیکھو یہ دونوں بھائیوں کے پاس سو سو روپیہ ہے دونوں بھائی ایک ساتھ بینک میں گئے اور بینک والوں کو کہا میرا سو روپیہ بینک پہ رکھ دو اس بہنے میں کہا میرا سو روپیہ ایک سال کے لئے بینک پہ رکھ دو ایک سال کے بعد دونوں گئے اس کو سو روپیہ دیا اس کو ایک سو دس روپیہ دیا اب وہ دونوں بینک والے سے لڑائی کرنے جائے میں نے بھی سو روپیہ دیا تھا مجھے سو روپیہ کیوں دیا اور اس کو ایک سو دس کیوں دیا بتاؤ بتاؤ ایک کو ایک سو دس دیا اور ایک کو سو رویل دیا دونوں نے ایک ہی ساتھ بینک میں پیسہ رکھا کیوں دیا ہاں آپ نے کہا ابھی یہ بھی بتاؤ ایم ایل ایسا بتاؤ اس نے بھی ایک سال کے لئے کہا اس نے بھی ایک سال کے لئے کہا اس نے کہا سو رویل دیا ہے نا اور اس نے کہا ایک سال کے لئے سو رویل دو انصر کیا ہوگا ہاں اس لئے پوچھا جب آپ بھندارے میں پیسے ڈالتے ہو تو کیا کرتے ہو کیوں آپ کو پھد نہیں دیتا ہے بھندارے میں ڈالتے ہو دیدی نے کہا تھا بھا یہ سیوا کرنے والے ہیں مدد کر بابا دیدی نے کہا تھا بہنجی کو یاد کرتے ہو چیئر بھی ٹھیک کرتے ہو دیدی نے کہا یہ چیئر اندر رکھو بابا یہ آپ کی سیوا کرنا ہوں بہنجی نے کہا اندر صفائی کرو کہا لیکن کرتے ہو بابا یہ آپ کی سیٹر ہے آپ کی یادکے میں سیوا کر رہے ہو دونوں بھندارے میں پیسے ڈالتے ہیں ایک سوستہ ہے دونوں بینک میں گئے دونوں نے سو روپے دیا لیکن ایک بھائی نے ایک شد بولا کیا ایک سال کے لئے ڈس پرسک انٹریسٹ مل گیا اور ایک بھائی نے سو روپے رکھو سیلنگ ایکاونٹ نو انٹریسٹ ہے نا اتنا سکش مدات ہے اس لئے میں ایکزامپل دیا بابا کہتا ہے شریمت میں منمت مکس نہیں کرو دودھ میں پانی مکس ہوتا ہے شریمت اور منمت سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھ میں آیا شریمت کس کو کہتا ہے منمت کیا ہوتا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے وہیں چاہتا ہوں آیا منمت مکس ہوتا ہے تو شریمت کی چل کو دمیت کی چل کو پوچھے کوئی دیسی یگی کی سیوا کرو ایک کا پدم گنا جمع ہوتا ہے سمجھ میں آیا